کسان بھائیو نمسکار آپ سب کا ہمارا چینل میں سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کے اس ڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی جلد ہوگا پیاد کا نریاض شروع چیہاں دوستو پیاد کسانوں کے لئے بہت ہی بڑی خوش کبری بہت جلد ہونے والا ہے پیاد نریاض شروع چیہاں دوستو حال میں ہی پہلے آپ کو دو قسموں پر پیاد نریاض کی چھوٹ مل گئی ہوگی جس پر آپ کو دو قسموں پر پیاد نریاض شروع ہو چکا ہے جن قسموں کے نام ہیں کشن پورم پیاج دوسرا بینگلو روج پیاج ان دونوں قسموں پر آپ کو پیاد نریاض پرتیبن ہٹا دیا تھا جس پر ان دونوں قسموں کا ویدیسوں میں پیاد نریاض ہونے لگا تھا اگر ان پیاج کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے پیاج اکار میں بڑا اور تھوڑا تکہ ہونے کے قارن پارتیے لوگ اس پیاج کو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن ویدیسوں میں پیاج کی کمی کے چلنے کے قارن جن ویدیسوں میں جن ویدیس کے کسانوں کو پیاج نہیں مل پا رہا ہیں ان کے لئے یہ پیاج صحیح رہے گا اور ان کو یہ پیاج نریاض ہو رہا ہیں اور پارت سرکار کا بہت ہی اچھے دام مل رہے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر ہم پیاج کی بات کرتے ہیں تو ابھی کچھ ایسی کچھ خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ پیاج کا آیات بھی شروع ہو چکا ہے لیکن دوستو آپ افہو پر دھیان نہ دے ابھی تک پیاج کا آیات شروع نہیں ہوا ہے اگر دوستو پیاج کا آیات شروع ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے لکڑ میں دینا پڑے گا اگر آپ کو کسی پرکار لکڑ میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو مان لینا چاہے کہ پیاج کا آیات ہو رہا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پیاج کو روکے یا بیچے تو جی ہاں دوستو آپ کو پیاج کی باہو میں اور جوردار تپانی تیجی دیکھنے کو ملے گی دوستو ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ منڈیاں سجر روپ سے نہیں چل پا رہی ہیں اگر دوستو مدی پردیس کی منڈیوں کی بات کرتے ہیں نمج منڈی تو نمج منڈی آ چل رہی ہے اول تین دن سے لگاتار وہ بن رہے گی نگاتار منڈیوں میں چھوٹی ہونے کے کارن بھی پیاج کا صحیح ڈنگ سے آہوکے کم آنے کے بعد بھی اچھا باہو نہیں مل پا رہا ہے تو یہی کارن بچہ ہے کہ منڈیاں سجر روپ سے نہیں چلنے کے کارن بھی آپ کو پیاج کے باہو میں ادھک تیجی دیں گنے کو نہیں مل رہی ہیں دوستو ابھی نو راتے کی چھوٹیا تھی تین دن کی واپس چھوٹیا آگئی ہیں پھر دسیرے کی آئے گی پھر واپس دپاولی کی آئے گی اگر منڈیاں سجر روپ سے چلتی ہیں تو آپ کو پیاج کے باہو میں اور بھی زیادہ تیجی دیں گنے کو ملے گی دوستو آپ کو اب بات کرتے ہیں پیاج آگے جا کر کتنا باہو بنے گا جی ہاں دوستو اگر پیاج کے باہو کی بات کرتے ہیں تو پیاج آگے جا کر سو روپے کلو سے اوپر بکے گا کیونکہ دوستو پیاج کی آہوکے بہت کم آ رہی ہیں بھاری بارس کی وجہ سے پیاج بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور پیاج کی مانگ ویدیسوں میں اور بھارت میں بھی پیاج کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہیں سرکار نے ابھی تک دو قسموں پر نریات کھول دینے سے بھی وہاں پر جہاں سے نریات ہو رہے ہیں وہاں پر بھی بارتی پیاج کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہیں ان کارنوں سے پیاج کا بہت سو روپے کی کلو جائے گا آپ پیاج کو تورہ روک کے پیاج اسی روپے اوپر ہونے کے بعد آپ اپنے پیاج کو دیرے دیرے کر کے نکالتے رہے دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں جے جوان جے کسان